اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو اور بہنوں آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالَ اِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهُ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا اِنَّهُمْ مُلَاقُ رَبِّهِمْ وَلَاكِنِّ عَرَاقُمْ قَوْمَنْ تَجْحَلُونَ میری قوم والوں میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا میرا ثواب تو صرف اللہ تعالی کے یہاں ہے نہ میں ایمانداروں کو اپنے پاس سے نکال سکتا ہوں انہیں اپنے رب سے ملنا ہے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کر رہے ہو یہ آیت حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی اس آیت سے پتا چلتا ہے کہ قوم نوح کے سردار و نیبھی معاشرے میں کمزور سمجھے جانے والے اہل ایمان کو حضرت نوح سے اپنی مجلس یا اپنے قرب سے دور کرنے کا مطالبہ کیا اور دور رکھنے کا مطالبہ کیا جس طرح رواسہ مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اپنے پاس سے جو ہے تم اپنے جو معاشرے میں کم تر سمجھے جانے والے لوگ ہیں کمزور سمجھے جانے والے لوگ ہیں ان کو اپنے پاس سے ہٹا دو اس پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ آیت نازل فرمائی وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَلَعْشِي يُرِيدُونَ وَجْحَا کہ اے پیغمبر ان لوگوں کو اپنے پاس سے دور مت کرنا جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ نے منع کیا اسی طرح حضرت نو علیہ السلام کی قوم نے بھی مطالبہ کیا لیکن حضرت نو نے کہا کہ نئی میں ایسے لوگوں کو اپنے پاس سے نہیں ہٹا سکتا اگرچہ یہ دنیا میں کمزور ہے لیکن اللہ رب العالمین کے پاس ان کے ایمان لانے کی وجہ سے آخرت میں ان کا مقام بڑا ہوگا جیسے کہ ایک مومن کا ہوگا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دھیلوں جگہ فرمایا ہے کہ مومنوں کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن بڑا مقام بڑا مرتبہ عطا کرے گا اسی کے مقابلے میں کافروں کو ظالموں کو اللہ رب العالمین کم تر درجے میں رکھے گا ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے تاریخ اسلام تاریخ اسلام میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر اور دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفہ نے ایک مثالی معاشرہ قائم کر رکھا تھا اس معاشرے میں آخرت کی جواب دہی کا تصور انتہائی مضبوط تھا اس معاشرے میں جرائم نہ ہونے کے برابر تھے پھر بھی کبھی کبھار ایسے واقعات سامنے آ جاتے تھے جو خبیث نفس لوگ جن پر شیطان ہمیشہ حاوی رہتا ہے ان کی بری عادت ان کی بری نیت ان کی بری خصلت کوئی نہ کوئی واقعات ضرور پیش کر دیتی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایک ایسا واقعہ پیش آیا ایک مرتبہ یمن سے ایک شخص حضرت ابو بکر کے پاس آیا جس کا دایا ہاتھ اور ایک پاؤں کٹا ہوا تھا اس کا دایا ہاتھ اور ایک پاؤں اس کا کٹا ہوا تھا اس نے اپنے گورنر کی شکایت کی اور کہنے لگا کہ میں تو بڑا نیک اور پارسا ہوں گورنر نے مجھ پر ظلم کیا ہے اور اسی رات اسی رات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ سیدنا اسمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا اور وہ شخص بھی ان کے ساتھ مل کر کے ہار تلاش کرنے لگا یعنی ہار حضرت اسمہ کا گم ہوا اور وہ جو شخص جس کا ہاتھ اور پیر کٹا ہوا تھا وہ شخص بھی صحابہ اکرام کے ساتھ حضرت ابو بکر حضرت اسمہ وغیرہ کے ساتھ مل کر کے ہار کو تلاش کرنے لگا اور بددعائیں کرنے لگا اس شخص پر کہ اللہ کی لعنت ہو اور فلا فلا چیزیں ہو اس شخص پر جو ان نیک لوگوں کے گھر میں اس نے چوری کی کتنا برا شخص ہے وہ اس طرح سے وہ بددعائیں کرنے لگا اور جب اس زیور کو تلاش کیا گیا تو وہ ایک سنار کے پاس مل گیا وہ ہار ایک سنار کے پاس مل گیا اور سنار نے یہ بتایا کہ اسی یمنی شخص نے اسے یہ ہار بیچا ہے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو اسے بلایا گیا اور اس کا بایا ہاتھ بھی اس کی وجہ سے اس نے اپنا جرم بھی قبول کیا کہ ہاں میں نے وہ چوری کی تھی ہار اور اس کے جرم کی وجہ سے اس کا بایا ہاتھ بھی کاڑ دیا گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واللہ اس کا اپنے خلاف بددعا کرنا میرے نزدیک اس کی چوری کرنے سے بھی زیادہ سنگین تھا ہوتا ہے نا عام طور پر یہاں دیکھا جاتا ہے کہ جو چور ہوتا ہے وہی سب سے پہلے چلاتا ہے کہ چوری کس نے کی ہاں تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ اس نے چوری تو کی لیکن چوری کرنے کے ساتھ ساتھ یہ دکھانے کے لیے کہ میں چور نہیں ہوں اس نے جو بددعایں اپنے آپ کو دی وہ اس کی چوری سے بھی زیادہ سنگین اور خطرناک تھا جبکہ آپ دیکھیں گے حضرت ابو بکر وہ شخص ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفود آیا کرتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آتے تھے وہ انہیں آداب سکھاتے تھے سلام کیسے کرنا ہے بات کس انداز میں کرنی ہے کیسا رویہ اپنانا ہے وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں حضرت ابو بکر انہیں سکھایا کرتے تھے لہذا اس طرح کے لوگ یقیناً معاشرے میں پائے جاتے ہیں اور جو ہے اسلامی معاشرے میں یہ ایک ایسا ماحول ایک ایسا معاشرہ تھا جہاں پر جرائم نہ کے برابر تھے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان واقعات کو پڑھیں اس سے عبرتیں نصیحتیں حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں